پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب ہیریے سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے تھرڈ ٹم کا آگاز کرنے جا رہے ہیں کتاب اسلامیات سلسلے کی حصوصی اشاعت جماعت اول صفحہ نمبر چوالیس باپ چہارم سبق نمبر دو سلام کرنا آج ہم اپنے سبق نمبر دو سلام کرنا کی پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں سلام کرنے کی کتنی اہمیت ہے سلام کرنا کن کن موقعوں پر ضروری ہے ہم کس ہاتھ سے سلام کرتے ہیں اور سلام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم مزید اس کے بارے میں اور بھی جانیں گے آئیے ہم اپنی آج کے پڑھائی کو شروع کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سلام کرنے کے اور بھی طریقے ہیں اور روزمنہ زنگی میں سلام کرنے کی عادت کو اپنانا کتنا ضروری ہے ہمارا پیارہ دین اسلام ایک دوسرے سے ملنے جھلنے اور دوستی کے طریقے بھی بتاتا ہے مثلاً جب اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں جواب میں سننے والا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو اس سے آپ کو پتا چلا کہ سلام کرنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے اور سلام کرنے سے ہمیں کتنا زیادہ سواب ملتا ہے جب ہم ایک بندے کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہم پر سلامتی بھیجتا ہے اور جواب میں ہم بھی اس کے اوپر بھیجتے ہیں ہم ایک دوسرے سے سیدھا ہاتھ ملا کر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اچھے دوست ہیں ہمیں دائیں یعنی سیدھا ہاتھ ملانا چاہیے پیارے بچوں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے سلام کرے تو ہمیں ہمیشہ اپنا سیدھا ہاتھ آگے کرنا چاہیے سلام کرتے ہوئے مسکرائیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کو ملاقات سے خوشی ہوئی ایک دوسرے کو سلام کرنا حضرت محمد رسول اللہ حتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابہ وسلم کی سنت ہے حضرت محمد رسول اللہ حتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو سلام کرو خوا تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو یہاں پر اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اگر سامنے والے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن پھر بھی اسے سلام کرنا چاہیے چو اس حدیث سے نبیج صلی اللہ علیہ وآلہی وصحابہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب کو سلام کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کریں یعنی کہ اگر ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں پہلے سلام کر لینا چاہیے نہ کہ ہم اگلے بندے کے سلام کا انتظار کریں جب بھی کسی کے گھر کمرے یا جماعت میں داہل ہوں تو سلام کر کے اجازت لینی چاہیے اسی طرح والدین یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی دعوت یا محفل میں جانا ہو تو وہاں پہنچ کر پہلے سلام کرنا چاہیے اور پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں صرف السلام علیکم کہنے پر دس نکیان السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے پر بیس نکیان جبکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہنے پر تیس نکیان مل دی ہیں تو پیارے بچوں ہمیں پورا سلام کرنا چاہیے جب بھی ہم سلام کریں ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کہنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نکیان حاصل کر سکیں اوکے پیارے بچوں ہماری صفحہ نمبر چوالیس کی پڑھائی مکمل ہوئی امید ہے کہ آپ اسے ضرور دہرائیں گے اور کل پھر ہم اپنی نئی پڑھائی کے ساتھ ملیں گے اوکے پیارے بچوں اللہ حافظ